اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیلی میں ہوں محک اسلام بلٹن کا آغاز کریں گے بڑے شہر سے ملک میں لوگ ڈاؤن تو جاری ہے کراچی میں موسم نے بھی شہریوں کو گھروں تک محدود کرنے کی تیاری کر لی ہے محکمہ موسمیات نے پانچ سے آٹھ مائی تک ہیٹ ویف کی پیش گوئی کر دی ہے درجہ حرارت بیالیز ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے بی جی محکمہ موسمیات سردار سرفراس کا کہہ رہا ہے کہ شمال مغرب میں سہرائی علاقوں سے چلنے والی گرم ہوائیں کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے کا باعث بنیں گی عوام گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے گریز کریں کیا ان کا کہہ رہا ہے سنواتے ہیں آپ کو میٹرالوجیکل ڈیٹا انالیسز ہے اس کے مطابق پانچ سے لے کے آٹھ مائی تک کہ یہ ون ڈائریکشن دن کے بیشتر اوقات میں ساؤتھ ویسٹرلی یعنی سمندری ہوائیں ایک طرح سے مولک رہیں گی سسپینڈڈ رہیں گی اور اس دوران میں نارتھ ویسٹرلی فلو ہوگا شمال مغرب کی جانب سے کراچی کے اوپر ہوائیں آئیں گی تو وہ چونکہ ڈیزرٹ ایریاز ہیں اس لیے یہ ٹیمپریچر بڑھنے کا امکان دیکھ رہا ہے پانچ سے لے کے آٹھ مائی تک جو ہیٹ فیپ ہم اسے کہتے ہیں کہ چالیس سے بیالیس کی رینج اس میں ٹیمپریچر کی ہو سکتی ہے پانچ سے آٹھ مائی تک چار دن کا دورانیا ہوگا اس کا وزان کا مہینہ ہے اب ہم پانی وانی پینے کا تو نہیں کیا سکتے لوگوں کو لیکن جو پیک آورز ہوتے ہیں دن کے گیارہ بجے سے لے کے چار بجے تک اس دوران میں آؤٹور ایکٹیوٹیز شہری کم سے کم رکھیں مٹی کے تیل کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر تک کمی کر دی گئی ہے پیٹرول پندرہ اور ڈیزل ستائیس روپے فی لیٹر سستہ ہو گیا ہے ڈیزل مارچ دو ہزار دس کے بعد پہلی بار پیٹرول سے سستہ ہوا ہے مٹی کے تیل کی قیمت تیس روپے کمی کے بعد سنتالیس روپے چوالیس پیسے ہو گئی ہے اسلامباد سے وہاں کامران کی ریپورٹ دیکھئے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو بلاخر مل ہی گیا پیٹرول پندرہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل ستائیس روپے پندرہ پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ ڈیزل بھی پندرہ روپے اور مٹی کا تیل تیس روپے ایک پیسہ فی لیٹر سستہ کر دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت اکاسی روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر ہو گئی اس سے پہلے جنوری دوہزار اٹھارہ میں پیٹرول کی قیمت اکاسی روپے تریپن پیسے تھی اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت اسی روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی جنوری دوہزار اٹھارہ میں ڈیزل کی قیمت اسی روپے فی لیٹر تھی کمی کے بعد لائٹ ڈیزل سنتالیس روپے اکاون پیسے اور مٹی کا تیل سنتالیس روپے چوالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا اکتوبر دوہزار سترہ میں بھی ان دونوں مسنوات کی قیمت لگ بھگ اتنی ہی تھی ہوگرہ سمری میں پیٹرول بیس روپے اڈسٹھ پیسے ڈیزل تینتیس روپے چورانوے پیسے مٹی کا تیل چوالیس روپے سات پیسے اور لائٹ ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے فی لیٹر سشتہ کرنے کی سفارش کی گئی تھی تاہم حکومت نے اس پر منوان عمل نہیں کیا وہاب کامران سما اسلام آباد پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہر چیز مہنگی لیکن ریٹ کم ہو تو دیگر اشیاء کے دام وہی کے وہی اس سال پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اب تک پینتیس روپے سے زائد کی کمی ہوئی ہے لیکن کچھ سستہ نہیں ہوا پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے کمی کے بعد کیا کیا سستہ ہونا چاہیے آئیے دیکھ رہے ہیں سال دوہزار بیس میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں واضح کمی ملک میں جب بھی پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہوئیں تو اشیاء خورونوش، ٹرانسپورٹ، تامیراتی سامان سمیت ہر چیز کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے لیکن جب کبھی ریٹ کم ہوئے تو اس کا فائدہ عوام کو نہیں ملا اس سال بھی اب تک پیٹرول اور ڈیزل سستے ہوئے مگر کسی بھی چیز کی قیمت نیچے نہیں آئی کیا اس بار قیمتوں میں واضح کمی کے بعد اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی ایسی امید لگانا بلکل بیکار ہے معاشی مہرین کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرم میں اتنی ہی کمی ہونی چاہیے جتنا پیٹرول اور ڈیزل سستے ہوں لیکن پاکستان میں قیمتوں میں کمی کے دیگر اشیاء پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوام بڑے ریلیف سے محروم رہ جاتے ہیں فہاب کامران سما اسلام آباد اب آپ کو بتائیں سندھ میں تین گھنٹوں کے لیے سخت لوگ ڈاؤن پر عمل شروع ہو گیا ہے سپہے تین بجے تک استثناء حاصل کاروبار بھی بند رہیں گے کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے سما کے نمائندے شاہ نواز علیق قادری نے ہمیں جوائنگے شاہ نواز کہیے گا شہر قائد میں لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کروانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے چاہ رہی ہے دیکھیں کرونا وائرس کی جو بڑھنے کی خشک کے پیشے نظر لوگ ڈاؤن تو جاری ہے لیکن جمعے کے روز خصوصی لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے یہ لوگ ڈاؤن تین گھنٹے کا ہوتا ہے بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک تمام دکانیں جس میں میٹیکل سٹورز بھی چامل ہیں اس کے علاوہ پیٹرول پمپس چامل ہیں اس کو مکمل طور پر بند کروا دیا جاتا ہے میں اس وقت پاکستان چوک پر موجود ہوں میرے پیچھے بھی آپ میرے کیمریمن آپ کو عاطف دکھائیں گے کہ اس وقت تمام دکانیں بند کرا دی گئی ہیں پولیس کی جو ہے نفری مختلف سڑکوں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو پلس کی پیٹرولنگ ہے مختلف علاقوں کے اندر اور دکانوں پر جا کر انہوں نے بولا ہے کہ آپ دکانیں بند کرنے جس کے بعد شہر کی تمام دکانیں بند کر دی گئی ہیں سڑکوں پر اس وقت جو ہے عام دورفت کاسی کم ہے ٹریفک خاصا کم ہے اور کسی کو بھی بلا ضرورت سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی آج مساجدوں میں نماز پڑھنے کے پر پابندی ہے صرف محسد کا عملہ ہی مساجد میں نماز پڑھے گا اس کے علاوہ شہر کے اندر تین گھنٹے کے بعد کاروباری سرگرمیاں دوبارہ باہر ہو جائیں گی جو ساڑھے چھے بجے تک رہیں گی ٹھیک شاہ نواز بہت شکریہ آپ کا سکھر میں بھی بارہ بچتے ہی لوگ ڈاؤن سفت کر دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز نے کاروباری مراکز بند کرا دی ہیں اور سڑکوں پر سنناٹا ہو گیا ہے وہاں کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں سمگ نمائندے ساحل جوگی سن میں لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا سبائی وزیر ناصر شاہ کے مطابق رمضان کے بعد بھی پابندیاں جاری رہیں گی الزام لگا ہے کہ وفاق کے فیصلوں کے 22 لوگ ڈاؤن پر عمل نہیں ہو سکا ان کا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو بھی اعلان کریں سن میں سبائی حکومت کے ایسو پیس کے تحت ہی مرحل آوار کاروبار کھولے گا سنجے سادوانی کی رپورٹ لوگ ڈاؤن سے متعلق سن حکومت کی وضاحت سما کے پروگرام آواز میں وزیر اطلاع سن کا کہنا تھا لوگ ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن پورے رمضان تک کا ہے مگر یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا اور پابندیاں بھی برقرار رہیں گی لوگ ڈاؤن ہے ابھی تک اور رہے گا ناصر شاہ کا کہنا تھا وزیر اعظم جو بھی اعلان کریں مگر سن میں ہمارے ایسو پیس کے تحت ہی مرحل آوار کاروبار کھولے گا ہمیں پورا احساس ہے اپنے کاروباری لوگوں کا ان کی بجبوریوں کا ان کی دشواریوں کا تو ہمیں بھی ظاہر ہے اپنے سب کا خیال ہے اور اب ان کو ہم اجازت دیں گے لیکن ایسو پیس ہمارے ہوں گے ناصر شاہ نے وفا کی حکومت پر الزام لگایا کہ پندرہ روز کے سخت لوگ ڈاؤن پر وفا کی حکومت نے تضاد پیدا کیا وفا کے فیصلوں کے باعث صحیح سے عمل نہ ہو سکا وزیر اطلاع سنگھ نے بتا دیا کہ وائرس اب پھیل چکا ہے اس کے خاتمے کے لیے لمبی انکس کھیلنے کی ضرورت ہے سنجے سادوانی سما کراچی ٹھیک اسمان آپ کا شکریہ دنیا بھر میں آج کا دن مزدوروں کے لیے مختص ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے باعث مزدور ان دنوں پریشان نظر آ رہے ہیں ملتان میں عید کے موقع پر بھی سوئیاں بنانے والے بے روزگار بیٹھے ہیں راشد حمید کی رپورٹ میں جانیے لاک ڈاؤن کے باعث ملتان میں سیویوں کے بیشتر کارخانے بند ہو گئے مزدوروں کا کہنا ہے رمضان المبارک میں سب سے زیادہ آرڈر ہوتے تھے لیکن دکانے بند ہونے سے کام ٹھپ ہو گیا ہے کارخانہ مالکان نے حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین ادران سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان سن کی گندم میں کرپشن کی انتہام ہے محکمہ خوراک سن نے دس ارب روپے مالیت کی گندم سرکاری گوداموں اور راستے سے ہی غائب ہونے کا اطراف کر لیا ہے سنجے سادوانی کے رپورٹ دیکھئے سکھر اور گھوٹکی سے چلی گندم راستے میں چوہے کھا گئے یہ نامعلوم چوہے کون تھے سیکرٹی خوراک سن نے مان لیا کہ صرف کراچی لائے جانے والی گندم ہی نہیں بلکہ سرکاری گوداموں سے بھی لاکھوں میٹرک ٹن گندم چوری کر لی گئی سیکرٹی خوراک نے ان خبروں کو بھی مسترد کر دیا کہ سن میں اب تک گندم کے خریداری شروع ہی نہیں کی گئی سمہ کو ملنے والی تصویزات کے مطابق کراچی لائے جانے والی ایک لاکھ چودہ ہزار میٹرک ٹن گندم بیچ راستے سے خائب کر دی گئی جس کی مالیت چار ارب روپے تھی سرکاری گوداموں سے بھی گندم کی ایک لاکھ بہتر ہزار ساتھ سو ایک پوریاں خائب کی گئیں جن کی مالیت پانچ ارب پچانوے کلوڑ روپے سے زائد ہے اور پشاور میں دالوں کی اقیمت ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی شہر میں اشیاء ضروریہ کی نرخوں کے بارے میں جانتے ہیں عبدالرحمن کی ریپورٹ میں پشاور میں لاکھ ڈاؤن اور پاک افغان سرحد ترخم بندش کے باعث دالوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ وسط ایشیا سے دالوں کی سپلائی میں تاتل نے نرخ ریکارڈ سطح پر پہنچا دیئے دال مونگ دو سو اسی روپے کلو دال ماش دو سو پچاس روپے کلو سرخ لوبیا دو سو چالیس روپے کلو دال مسور بھی ایک سو ساٹھ روپے پر پہنچ گیا بارڈر بھی بند ہے اس کے وجہ سے ادھر نہیں آسکتا مال جو ہے اس کے وجہ سے سارے سامان جو ہے دال وغیر لوبیا وغیر چابل وغیر یہ مہنگا دن پہ دن مہنگا ہوتا ہے بیروزگاری اوپر سے لگڈاؤن ہے تو یہ دالے بھی مہنگی ہوگئے غریب بندہ کیا کھائے گا سو بیس روپے کلو اور لیمو ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا گران فروشوں کے خلاف انتظامیہ کاروائی تو کر رہی ہے مگر یہ چھاپے بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو رہے ہیں کیمروین اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور اور لوگ ڈاؤن کے باعث پشاور کے شہریوں کی ایر کی خریداری مشکل ہو گئی ہے شاپنگ نہ ہونے سے خاتین بھی اداس ہیں ساتھ بین اویس رپورٹ کریں گے ملک میں کرونا وائرس سے جاری جزوی لاکڈاؤن دکانوں کی بندی سے پشاور کی تاجر برادری کو لاکھوں کے نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا عید کا سامان اگر نافروخت ہوا تو اگلا سال بھی خسارہ ہوگا نقصان کے ساتھ ساتھ ہماری کاروبار بھی بن ہے اور ہم بے روزگار بھی ہو چکے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کاروبار کو فوری طور پر کولا جائے دکانوں کی بندش پر خواتین بھی اداس کہتی ہیں بچوں کی عید کی شاپنگ کریں تو کہاں سے کریں بچوں کو سمجھانا ہماری لئے بہت مشکل ہو گیا ہے ڈیڑھ مہینے سے گھر میں بند بیٹے ہوئے اب ان کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے کہ ہمیں عید کی شاپنگ چاہیے تو ہم ان کو عید کی شاپنگ کہاں سے کروا کے دیں تاجروں کا کہنا تھا کہ دکانوں کی بندش سے سمان کی خرابی سمیت بے روزگاری بھی بڑھے گی ساتھ بن اویس سما پشاور اور کرونا وائرس نے پھولوں کی خوشبو کو بھی باغوں میں ہی لوگ ڈاؤن کر دیا ہے اسلام آباز سے دیکھئے شہزاد علی کے ریپورٹ پھولوں کا بادشاہ غلاب مسررتوں کا ہمراز بھی سوگوار لمحوں کا غم ساز بھی مگر کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کے ساتھ غلاب کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا ابھی جو ہے نا آلات خراب ہے کرونا کی وجہ سے یہ سارے پھول جو ہے نا خراب ہو رہے ہم سبو توڑ رہے اور ادھر پینگ رہے شادی حالز بند بازاروں کی رونکے مان دیگر تقریبات بھی لاک ڈاؤن کا شکار ایسے میں پھول اگانے والوں کی قسمت میں بھی بس نقصان کے کانٹے ہی رہ گئے اسلام آباد کے بڑے ہوتل ایمنٹ منیجمنٹ کپنیاں تمام پھولوں کے کاروبار جو کرتے تھے دکاندار وہ یہاں اس پام سے پھول لے کے جاتے تھے سرخ پھولوں کے زرچ چہرے اس سنت سے جڑے افراد کی بدحالی کی علامت ہیں این فصلے بہار میں غلاب کے پھولوں پر خزار اٹھ میں لپٹی اداسی چھائی ہے یہ پھول کھلے تو ضرور ہیں لیکن ان کا حسن یہیں تک محدود رہے گا کیمنوین اچرار سلیم کے ساتھ شہزاد علی سمان اسلام آباد اور پی اچے نے لاہور کے جیلانی پارک میں سلفی پوائنٹ بنا دیا ہے منصوبے کے تحت شہر کے مختلف پارک میں مزید سلفی پوائنٹ بھی بنایا جائیں گے صدرہ غیاس رپورٹ کریں گی لوگ ٹاؤن کے بعد لاہوریے موج مستی کے لیے تیار ہو جائیں پارکوں میں پھول پودوں کے ساتھ سلفی پوائنٹ بھی آپ کے منتظر ہوں گے پارکوں کے حسن میں اضافے کے لیے پی اچے نے جلانی پارک میں آئی لف لاہور کے نام سے بڑا سلفی پوائنٹ بنایا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں لاہور کی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں لاہور کی جیسے باقی بہت ساری خصوصیات ہیں اسی طرح ہم نے بی اچے نے پھر ایک تفاق کوشش کی ہے کہ شہر لاہور کے باسیوں کے لیے یہاں پہ دوبارہ کوئی ایک نئی چیز لے کر آئیں اور وہ ہم یہاں پہ سلفی پوائنٹ لے کر آئیں ہیں لاکٹاؤن کے بعد جلانی پارک میں سلفی پوائنٹ کا بقاعدہ افتتا کیا جائے گا جلانی پارک میں بنا یہ خوبصورت سلفی پوائنٹ شہریوں کی توجہ کے ساتھ ساتھ پارک کے حسن میں بھی اضافے کا پائس بنے گا کیمرمن خورم فیاس کے ساتھ صدرہ غیاز سمال لاہور کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سمال